موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ 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 ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت احمیہ کے اس پروگرام میں ناظرین جس طرح سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری دنیا میں اس بات کے لئے مشہور ہیں کہ انہوں نے امت کے لئے ایک ایسا مجموعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تیار کیا جس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی گزارے تو اس کے لئے ایسا کرنا آسان ہے اللہ رب العزت نے اس امت کی بھلائی کے لئے ایک اور شخص کو بھی پیدا فرمایا نام جس کا مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاد تھا اور ان کا اصلی نام مسلم اور ابو الحسین قنیت اور اساکر الدین لقب ہے یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جن کو ہم امام مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں جانتے ہیں خضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ مولد و مسکن کے لحاظ سے اگرچہ عجم کے علاقے سے متعلق ہیں لیکن سلسلہ نصب ان کا عرب کے مشہور قبیلہ بنی پشیر سے ملتا ہے اسی بنا پر ان کو پشیری بھی کہا جاتا ہے امام مسلم تیسری صدی کے اوائل یعنی دو سو چھے حجری میں خراسان کے مشہور شہر نیشہ پر میں پیدا ہوئے یہ وہ مبارک زمانہ تھا جس میں علم حدیث نے صحابہ و تابعین کے مقدس سینوں سے نکل کر مستقل فن کا قالی بھی اختیار کر لیا تھا اور اس زمانے میں محدثین کی ایک بڑی تعداد عالم اسلام میں پائی جاتی تھی ہزاروں مستحد اور امام پیدا ہو گئے تھے اس لیے عام طور پر علم حدیث کا غلغلہ بلند تھا اور اس کے ساتھ خوش قسمتی سے امام صاحب کی ولادت نیشہ پر جیسے شہر میں ہوئی تھی جو اس زمانے میں محدثین کا پائی تخت تھا آپ دیکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب المستدرک جنہوں نے بخاری اور مسلم پر استدراک لکھا اور ایک کتاب لکھی نام رکھا اس کا المستدرک الحاکم امام ابو عبداللہ الحاکم کہاں کہتے ہیں نیشہ پر کے نیشہ پر سے بڑے بڑے علماء حدیث کے فق کے اصول کے اور دیگر علوم فنون کے ماہرین بھی پیدا ہوئے کہاں نیشہ پر میں تو نیشہ پر علماء اور علوم فنون کا بڑا زبردست مرکز تھا وہیں پر پیدا ہوئے حضرت امام ابو مسلم ابن الحجاج القشیری رحمت اللہ علیہ بارہ برس کی عمر میں حدیث کی اسماع شروع کر دی محدثین کے گروہ میں اگرچہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے پانچ ہی سات برس کی عمر میں حدیث کی اسماع شروع کر دی تھی اور یہ واقعہ ان کے کارناموں میں غیر معمولی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے خود امام بخاری کی اسماعات کا ابتدائی زمانہ دو سو پانچ ہجری ہے جس میں ان کا دس برس سے زائد نہ تھا لیکن درحقیقت یہ فخر و مباحت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بلکل کم سنی کے زمانے میں کوئی شخص ایسے عظیم و شانفن کا پورے طور پر متحمل نہیں ہو سکتا حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے عظیم اور بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا اس زمانے میں خراسان و نیشہ پر میں اسحاق بن رہوے امام زہلی جیسے احساتین فن موجود تھے تاہم امام صاحب نے ان بزرگوں کو چھوڑکن ان تمام مقامات کی خاک چھانی جہاں جہاں علم حدیث کا جلوہ نظر آتا تھا رئے کہ محدثین میں سے محمد بن مہران اور ابو غسان وغیرہ سے سماعت کی عراق میں امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ بن مسلمہ قانبی سے فائدہ اٹھا ہے حجاز میں سعید بن منصور ابو مصعب سے روایتیں حاصل کی مصر میں عمر بن سواد اور حرمالہ بن یاہیہ جو امام شافیق ممتاز شاگر تھے ان حضرات کے خرمن سے خوشہ چینی کی غرض یہ کہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے اس زمانے کے تمام شہروں میں جو علم اور علماء کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے بغداد ہے شام ہے بسرا ہے کوفہ ہے مکہ ہے مدینہ ہے ان تمام شہروں میں گھوم کر اور علماء سے علم حاصل کیا حدیثیں جمع کی حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگرچہ اپنے زمانے کے دیگر لوگوں کی طرح سے علم حاصل کر رہے تھے جیسے اور لوگ کر رہے تھے اسے یہ بھی کر رہے تھے لیکن حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو جو فضیلت شہرت اعتماد اور اعتبار حاصل ہوا ان کی فطری قابلیت قوت حفظہ اور بزرگوں کے اعتراف سے اُس زمانے کے بڑے بڑے محدثین نے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے قوت حفظہ اور ان کی یاد داشت اور ان کی قابلیت کا اعتراف کیا اور اس بات کو تمام لوگوں نے ذکر کیا کہ امام مسلم ابن الحجاج کوشیری زبردست اور بڑے پائے کے محدث ہیں امام ابو حاتم رازی موسی بن حارون احمد بن سلمہ ابو عیسیٰ ترمیزی یاہی بن سعید ابو وانہ اسفرائینی اسی قسم کے بزرگ ہیں کہ ان بزرگوں میں احمد بن سلمہ وہ بزرگ ہیں جو بسرہ اور بلخ کے سفر میں امام صاحب کے رفیق اور پندرہ برس تک ساہی مسلم کی ترتیب میں شریک رہ چکے ہیں ذرہ دیئے کہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے دوار سے علم حاصل کیا اس میں مہارت پیدا کی اور عظیم ترین کتاب صحیح مسلم کے نام سے یہ کتاب لکھی آپ کی وفات ایک لمبی زندگی آپ نے گزاری عجیب انداز سے ہوئی آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام صاحب کی علم شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت احادیث کی تخریج اور ان کی ترتیب ان کی تلاش اور جسجو تو اُس زمانے میں آج تو بہت سارے وسائل ہیں ہمارے پاس کسی حدیث کی تخریج کرنے کے لئے لیکن اُس زمانے میں یہ وسائل موجود نہیں تھے ایک تو اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس قوت حفظہ تھا دوسرے جو اجزاء جو دیگر محدثین کے وہ لکھ کے رکھتے تھے تو کسی حدیث کو دھیان نہیں آ رہا ہے کہ یہ حدیث کس جز میں ملے گی تو ایک ایک جز کر کے ایک ایک حدیث ایک ایک حدیث ایک حدیث پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے وہ حدیث تلاش کیا کرتے تھے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا مجلس حدیث میں لوگوں نے امام صاحب سے ایک حدیث پوچھی اتفاق کی بات امام صاحب کو وہ حدیث اس وقت یاد تو آ رہی ہے لیکن جس طرح سے آنا چاہیے نہیں آ رہی ہے اس لئے مکان پر آ کر اپنے مجموعہ احادیث کو تلاش کرنا شروع کیا اس چھانبین میں اس قدر محب ہوئے کہ چھواروں کا خجوروں کا ایک ٹوکرہ رکھا ہوا تھا آپ کے سامنے تو اس میں سے ایک ایک خجور اٹھا کر کھاتے جاتے تھے اور تلاش کرتے جاتے تھے کھاتے جاتے تھے تلاش کرتے جاتے تھے حدیث کے تلاش کی اس فکر میں ان کو مطلق اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ اس بے خودی کے عالم میں کتنے چھواریں اور کتنی خجوریں وہ کھا چکے ہیں اور اس طرح سے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا پچیس رجب دو سو اکسٹھ ہجری کو یک شمبہ کے دن نیشہ پر میں بوقت شام پچپن برس کی عمر میں انتقال ہو گیا جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک حجوم تھا آپ کے جنازے میں اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا ایک مقام جس کو مصر آباد کہتے ہیں وہاں پر ان کو دفن کیا گیا امام صاحب کے اخلاق و عداد دیگر محدثین کی طرح سے نہایت ہی پاکیزہ اخلاق کے انصاف پسند اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنے والے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلے میں ان کا اختلاف ہوا اور وہ مسئلہ بہت مشہور ہے علماء کے درمیان اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں اس کی طرف کافی توجہ فرمائی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ شاگرد کا اپنے استاد سے ملاقات کرنا باسند ثابت ہونا چاہیے صرف معاصرت کافی نہیں ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو آدمی ہیں دونوں سقہ ہیں ایک زمانے میں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو حدیث سنائی فلان صاحب نے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے یہ ثابت کر سکے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے لیکن جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدسنی فلان تو اس کا تو صاف مطلب ہے نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو حدیث سنائی اس کے مطلب ملاقات ہوئی ہے امام مخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ اس میں یہ امکان ہے کہ وہ تدلیس کر رہا ہو اس لئے ہم اس کو صحیح نہیں مانتے امام مصلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی آدمی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بدگمانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک ذرا سا مسئلہ ہے جس میں دونوں اماموں کے درمیان اختلاف ہوا حالانکہ امام مصلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتہائی درجہ احترام کرتے تھے اور ہم نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذکر میں یہ بات بیان کی تھی کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک بار امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ان کی پیشانی چومنے کے بعد کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی پابوسی کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ کے قدم مبارک کو بھی بوسا دینا چاہتا ہوں تو یہ احترام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے دل میں تھا اس کے باوجود بعض لوگوں نے بڑی عجیب عجیب کہانیاں امام بخاری اور امام مسلم کے اختلاف کی گڑی ہے حالانکہ وہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں لگاتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لانے کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں بخاری شریف میں انہوں نے کوئی ایسی حدیث درج نہیں فرمائی جس میں استاد اور شاگرد کے لقاء ثابت نہ ہو یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ تھا اور بڑی باتیں تھی مقصد دونوں کا دین کی حفاظت اور اس کو اصلی حالت میں باقی رکھنا تھا رحمت اللہ علیہ کی جب کرش ہوئی اب اس میں بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں امام زوہلی کی درسگا چونکہ بے رونق ہو گئی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نیشہ پراجانی کی وجہ سے اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا یہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے اور بتقاضہ مشریعت ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام زوہلی امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور بہت زمانے تک ان سے استفادہ کیا ہے لیکن جب انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بعض نامناسب باتیں کہیں تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں اور انہوں نے سارا وہ زخیرہ جو امام زوہلی کے ملفوظات کا احدیث کا ان کی تقریرات کا لکھا تھا وہ سارا کا سارا اونٹ پر بار کر کے اور ان کے گھر بھیجوا دیا تھا اور اس سے یہ مطلعہ تھا کہ میں اس مسئلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تائید اور حمایت ایک خاص مسئلہ میں تھی ورنہ عام طور پر وہ امام بخاری کے بھی ہم زبان نہیں چنانچہ معان ان روایتوں میں امام بخاری ہم اسری کے ساتھ راوی اور مروی انہوں میں ملاقات کی جو شرط لگاتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ اس میں امام بخاری کے ساتھ نہیں اور یہ بات ہمیں یہ بتلاتی ہے یہ امہ اکرام اللہ رب رضی علاوہ کسی سے نہیں دھتے تھے ان کا بلا برا یہ دین کی بنیاد پر ہوتا تھا امام بخاری رحمت اللہ کی اتنی تعظیم و تقریم کرنے کے بعد جب ایک مسئلہ امام مسلم رحمت اللہ علی کو ان کا مناسب نہیں لگا تو دلائل کی بنیاد پر امام مخاری رحمت اللہ کے ساتھ انہوں نے اس میں منازعہ ترکھی اور اس کی تردید کی اور مسلم کے مقدمے میں بڑی لمبی چوڑی اس پر بحث کی ہے تو اس بات کو بتلاتا ہے کہ ہمارے امہ اکرام ذاتی بنیاد پر تمنا اور عرض ان بنیاد پر کسی کے ساتھ تعلقات اندھے ہو کر نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ حق کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر موافقت کرتے تھے تو دلیل کی بنیاد پر مخالفت کرتے تھے تو دلیل کی بنیاد پر امام مخاری رحمت اللہ کی اور بہت سی کتابیں ہیں مخاری شریف کے علاوہ ایسے ہی امام مسلم کی بھی مسلم شریف کی علاوہ اور بہت ساری کتابیں لیکن جس چیز نے ان کو ساری دنیا میں مشہور کیا اور لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پر رکھا بٹھایا وہ ان کی جس کو آج ہم مسلم شریف کے نام سے جانتے ہیں اس میں صرف صحیح حدیثیں انہوں نے جمع کی اور کسی بھی طرح کی ایسی حدیث جس میں کچھ زوف ہو اس کو صحیح مسلم میں جگہ نہیں دی محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابیں لکھی ہیں اور تمام محدثین نے کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ بھی رکھا ہے لیکن جو مقدمہ امام مسلم رحمت اللہ نے اپنی مسلم کا لکھا ہے اتنا عظیم وقی قیمتی تبہیل اور تفصیلی مقدمہ کسی محدث نے اپنی کتاب کا نہیں لکھا ہمارے ہندوستان میں مقدمہ مسلم کی بہت ساری شروعات لکھے گئیں دیگر بھی بہت سارے علماء نے مقدمہ مسلم کی شروع لکھی ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ نے دیگر محدثین کی طرح سے جیسے دیگر محدثین نے عالم اسلام میں گھوم پھر کے محدثین کرام سے احادیث جمع کی اور پھر راویوں کی چھانبین کی امام مسلم رحمت اللہ نے بھی اسی طرح سے سارے عالم اسلام کا سفر کیا اور تمام محدثین سے مل کر احادیث لیں اور پھر ان کو چھانا پھٹکا اور پھر اس کے بعد اس کے راویوں کی تحقیق کے بعد اپنی کتاب کا حصہ بنایا امت مسلمہ نے بخاری شریف کی طرح سے اگرچہ بخاری شریف سے ایک درجہ اس کو نیچے رکھا لیکن وہ دونوں مل کر ایک درجہ میں کہی جاتی ہے اور جب الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا اونچے نیچے میں کہا جاتا ہے لیکن ایک عجیب بات میں آپ کو بتلا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں بخاری شریف کا درجہ مسلم شریف سے بڑا مانا جاتا ہے برے صغیر میں ایشیا میں لیکن افریقہ میں اندلس کے علاقے میں بخاری شریف سے بڑھ کر درجہ امام مسلم کا مانا جاتا ہے لیکن بعض محدثین نے کہا کہ یہ غلط فہمی یہ لوگوں کی بخاری کا درجہ بخاری کا ہی ہے وہ کوئی نیچے نہیں کر سکتا اور مسلم کا درجہ مسلم کی جگہ میں ہے بات اصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ دونوں نے جو کتابیں لکھی ہے لکھنے کا انداز الگ الگ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو ایک جگہ مکمل لکھتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری جگہ اس کو آدھا لکھتے ہیں پھر کہیں ایک ٹکڑا اس کا ذکر کر دیتے ہیں پھر کوئی اور مسئلہ آتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا سند ذکر کرتے ہیں اور صرف ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں اس طرح سے جو آدمی مختہ علم والا نہ ہو اس کے لئے امام بخاری کی اس طبیب کو سمجھ نا اور مسئلے کا استمباد کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے ایک باب کی ایک مسئلے کے تحت جتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں انہوں نے سب ایک جگہ جمع کر دی اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو تمام احادیث پڑھ کر مسئلے کی تحت پہنچنا آسان ہو جاتا ہے پھر وہ احادیث کی تخریج کی وجہ سے بعض مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں بعض دوسری دوایتوں میں ان الفاظ کی تشریح ہو جاتی ہے تو وہ معانی بھی معلوم کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ مسئلے کی نوعیت فقہ کرام کے درمیان کون اس سے استضلال کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے اور دوسرا موقف اس بارے میں کیا ہے حضرت امام مسلم رحمت اللہ نے جس انداز سے مسلم شریف کو لکھا ہے اس سے یہ مقصد بہت آسانی کے کہا کہ امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری شریف صحت میں سب سے فائق ہے لیکن حسن سناعت میں تعلیف اور ترتیب میں امام مسلم رحمت اللہ کی کتاب بخاری شریف پر فوقیت رکھتی ہے کہ کم پڑھے لکھے عدمی کے لیے بھی حدیث کو تلاش کرنا اور اس کے مختلف طرق تک پہنچ مختلف الفاظ تک رسائی حاصل کرنا اور پورے مسئلے کی جڑ تک تہہ تک پہنچ جانا یہ آسان ہے جبکہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ حدیث کو جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں عام آدمی کے لیے اس پوری حدیث کو ڈھوننا تلاش کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے اللہ رب العزت امام مسلم رحمت اللہ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی لکھی ہوئی اس کتاب کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم بتائے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں